موسیقی سپریم کورٹ کا حکم امتناہ انکوائری کمیشن نے آڈیو لیگ کی تحقیقات روک دیں جسٹس قاضی فائزی صاحب بولے حکم امتناہ سے آگاہ نہیں کیا گیا جب تک آفیشلی بتایا نہیں جاتا اجلاس نہیں ہوگا ٹی وی خبر پر ہم نہیں چلتے کئی بار بہت تکلیف دے قسم کے ٹاکس ملتے ہیں ہم وہ ٹاکس انجوائی نہیں کر رہے ہوتے مگر حلف کے تحت پابند ہیں اگر قانون کے تحت پابند نہ ہوتے تو معذرت کر کے چلا جاتا ہمیں کیا پڑی تھی اضافی کام کرنے کی پرائیویسی کی بات کرتے ہیں اور خود آڈیوز پر ٹاک شو میں بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی پر ہمیں قانون سکھانے بیٹھ جاتے ہیں کہا جائے گا ہم آئین کے خلاف ورزی کر رہے ہیں ہم تم جواب نہیں دے سکتے دوسروں کی عزت ہے تو تھوڑی ہماری بھی ہونی چاہیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا جب میں سیاست چھوڑ دوں گا تو پھر تحریک انصاف میں بھی جو میرا قدائس ان کی صدارت کا پور کمیٹی کے ممبر کا یا ایم این اے کا سب سے میں صیفہ جاتا ہوں تحریک انصاف کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ چاری ایک اور وکٹ گر گئی سابق وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی سن کے صدر علی زیدی نے بھی پارٹی کو خیر بات کہہ دیا سیاست چھوڑنے کا اعلان نو مائے کے واقعات کی ایک بار پھر مزمت ملوث افراد کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا مطالبہ سابق وفاقی وزیر خسرو بختیار نے بھی تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لیں کہا پی ٹی آئی کے سیاسی فلسفے کے ساتھ نہیں چل سکتا پہلے پارٹی قیادت کو بتا دیا تھا اداروں سے مہاں ذراعی نقصان دے ہوگی رکنے سندس ایملی رابیہ ازفر نے بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا نو مائے کے واقعات کی مزمت نو مائے کو جی ایس کیو پر حملہ ایک اور شر پسند کی شنافت راجہ ماجد حسین دھنیال مظاہرین کو اکساتا رہا ریاست مخالف نارے لگائے گرفتاری کے لیے قانون نافذ کرنے والے دارے متحرک راجہ ماجد حسین دھنیال پی ٹی آئی میں اہم اہدوں پر تائنات رہا جی ایس کیو پر حملہ کرنے والے بیس ملزمان کی شنافت پریڈ مکمل گواہان نے اڈیالا جل میں شنافت کی اب ریمان لے کر تفتیش شروع کی جائے گی آئی ایم ایف سے مہاہدہ تاخیر کا شکار ہے چین پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچائے گا وزیراعظم کی بزنس کمیونٹی سے ملکات میں گفتگو کہا کوشش ہے آئی ایم ایف پروگرام مل جائے سیاسی ستحکام تک مل ترقی نہیں کر سکتا نو مائے کے تانے بانے سمندر پار سے مل رہے ہیں کیاپٹل ہل پر حملہ کرنے والوں کو سزا ہو سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں نو مائے کو بھول جائیں تو ملک چلانا ناممکن ہو جائے گا بلاول بھٹو کہتے ہیں لوگ ہتیار اٹھا کر اس نام باگ گئے ہم نے کچھ نہیں کیا جناح ہاؤس پر حملہ ہوا یا گار شہدہ کو آگ لگائی گئی لیکن ہم خاموش رہے اگر یہ سازش نائن زیرو بلاول ہاؤس یا رائی ونڈ میں ہوتی تو کیا رد مل ہوتا غریب کا بچہ مقدمے بھگت رہے تمہیں اپنی ہائیکنگ یاداری شرم کرو تمہارا وقت بھی دور نہیں ہے انشاءاللہ تمہارا وقت ختم پاکستان کو مبارک ہو یہ تبدیلی جس گندے نالے سے نکلی تھی وہیں جا کے ڈوبے گی انشاءاللہ آرے کو پاکستانیوں آپ کی جان اس فتنے اور دہشتگل سے چھوٹ گئے تمہارا وقت ختم اب نہیں بچو گے تبدیلی جس نالے سے آئی تھی وہیں جائے گی مریم نواز کے عمران خان پر لفظی وار کہا ایک دن کی جیل میں عمران خان کے کانوں سے دھوئے نکل آئے تکبر اور رعونت جل گئی مگر بل نہیں گیا غدار وطن کا ٹکٹ لینے والا پورے پاکستان میں نہیں ملے گا عمران خان کا گھر کے سرچ وارن منسوخ کرانے کے لیے انصدا دے دہشتگردی کے عدالت سے رجوع کمیشنر لاہور ڈیچی لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا موقع فر اپنایا سرچ وارن بدنیتی کی بنیاد پر حاصل کیے گئے چودری پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے لاہور پولس کا سرچ آپریشن ظہور الہی روڈ کینال روڈ گلبرگ سے ٹرافک کے لیے بن پولس کی نفری تائینات آمیڈ ڈوگر کو ملتان پولس نے دوبارہ گرفتار کر لیا پی ٹی رہنماء خانوال عدالت سے فرار ہوئے تھے پنجاب میں انتخابات کے عدالتی فیصلے فرعمل لاہور پر توہین عدالت کی درخواست دائر پی ٹی آئی کی دو سابق ارکان کی سپریم کورٹ سے وزیر آزم چیف الیکشن کمیشنر گورنر سٹیٹ بینک کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی استعداد بھارت کا نہتے کشمیریوں پر ظلم و جبر کنٹرول لائن کے پانلو سیکٹر میں فائرنگ کر کے جڑی بوٹیاں جمع کرنے والی خاتون کو شہید کر دیا گیا میت بھی ساتھ لے گئے پاکستانی حکام کے احتجاج کے بعد واپس کی پچپن سالہ پاروین فاطمہ کا شہر منظور حسین شاہ دو ہزار آٹھ میں فوت ہو چکا لواحقین کا عالمی برادری سے بھارتی بربریت روکنے کا مطالبہ پنجاب میں دہشتگردوں کے خلاف آپریشن سی ٹی ڈی کی پانچ شہروں میں انٹیلیجنس بیسٹ کاروائی بارہ دہشتگرد گرفتار تعلق کلدم دائش اور ٹی ٹی پی سے ہے پاک فواج سے اظہاری اگجہتی کے لیے مختلف شہروں میں ریلیاں بارکھان میں عوام کی ریلی شرکہ کے پاک فوج کے زندہ باد کنارے فوجی تنصیبات پر حملوں کی مضمات ملک کی سلامتی کے لیے قربانیاں دینے والوں کو سلام لاہور کی موڈل ٹاؤن کا چہری میں بکلا کے عارضی دفاتر میں آگ لگ گئی آگ فلائی اوور کے نیچے لوہے اور فائبر سے بنائے چیمبرز میں لگی چالیس سے زائد چیمبر جل کر خاکستر ہو گئے ٹی ٹوینٹی بلاس اس ایکس کی جانب سے ڈیبیو میچ میں شاداب خان انجری کا شکار ساتھی فیلڈر نیتھن سے ٹکر آئے پہلے گراؤنڈ میں آ کر تیمیم داد دی گئی پھر باہر لے گئے انجری خطناک نویت کی نہیں نو مئی کو بھول جائیں تو ملک چلانا ناممکن ہو جائے گا بلاول بھٹو کہتے ہیں لوگ ہتیار اٹھا کر اسلام آباد گئے ہم نے کچھ نہیں کیا جناہ ہاؤس پر حملہ ہوا یا گار شہدہ کو آگ لگائی گئی لیکن ہم خاموش رہے اگر یہ سازش نائن زیرو بلاول ہاؤس یا رائیونڈ میں ہوتی تو کیا رد مل ہوتا غریب کا بچہ مقدمے بھگت رہے تمہیں اپنی ہائیکنگ یا داری شرم کرو تمہارا وقت بھی دور نہیں ہے انشاءاللہ تمہارا وقت ختم پاکستان کو مبارک ہو یہ تبدیلی جس گندے نالے سے نکلی تھی وہیں جا کے ڈوبے گی انشاءاللہ بارے کو پاکستانیوں آپ کی جان اس فتنے اور دہشتگل سے چھوٹ گئے تمہارا وقت ختم اب نہیں بچو گے تبدیلی جس نالے سے آئی تھی وہیں جائے گی مریم نباس کے عمران خان پر لفظی وار کہا ایک دن کی جیل میں عمران خان کے کانوں سے دھوئے نکل آئے تکبر اور رعونت جل گئی مگر بل نہیں گیا غدار وطن کا ٹکٹ لینے والا پورے پاکستان میں نہیں ملے گا عمران خان کا گھر کے سرچ وارن منسوخ کرانے کے لیے انصدا دے دہشتگردی کے عدالت سے رجوع کمیشنر لاہور ڈیچی لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا موقف اپنایا سرچ وارن بدنیتی کی بنیاد پر حاصل کیے گئے چودری پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے لاہور پولس کا سرچ آپریشن ظہور الہی روڈ، کینال روڈ، گلبرگ سے ٹرافک کے لیے بن پولس کی نفری تائینات آمیر ڈگر کو ملتان پولس نے دوبارہ گرفتار کر لیا پی ٹے رہنما خانے والا عدالت سے فرار ہوئے تھے پنجاب میں انتخابات کے عدالتی فیصلے پر عمل نہ ہونے پر توہین عدالت کی درخواست دائر پی ٹی آئی کی دو سابق ارکان کی سپریم کورٹ سے وزیراعظم چیف الیکشن کمیشنر گورنر سٹیٹ بینک کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی استعداد